بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا عدب اور احتراب اہل ایمان کا سرمایہ ہے کیونکہ بارگاہ رسالت کے عداب اور اطوار خود رب العالمین عزب جل نے سکھائے ہیں فارسی کے ایک عظیم شاعر عزت بخاری کا ایک شہر جو عداب بارگاہ رسالت میں ضرب الامثال کی طرح بن گیا ہے علمہ اقبال بھی اس شہر سے بہت متاثر تھے عزت بخاری لکھتے ہیں عدب گاہ است زیر آسمہ از عرش نازکتر نفس گم کر دہمی آیت جنہ تو با یزی دین جا یعنی آسمان کے نیچے اس دھرپی پر ایک ایسی عدب گاہ ہے جو عرش عظیم سے بھی نازکتر ہے یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عدب اور احترام کا وہ مقام ہے جہاں جسمانی اور روحانی طاقت میں مشہور سید الطائفہ خواجہ جنید بغدادی اور دنیا تصوف کے مشہور شہ سوار سلطان العارفین وعیزید بستامی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیابی اپنی سانسوں کو بلد آواز میں لینے کی جرت نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی سانسیں روک روک کر آتے ہیں کہ کہیں ان سے بارگاہ رسالت میں کوئی بیعت بھی حزد نہ ہو جائے اس لیے کہتے ہیں با خدا دیوان آباش و با محمد ہوشیان